ایک منٹ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کیا چائے اور کافی پینی چاہیے میرے محترم بھائیو حکیم لکمان نے ایک بہت پیاری بات کہی آپ فرمایا کرتے تھے جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہے اور اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زب کا گوشت آیا زب زب کسے کہتے ہیں گو 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 کا گوشت آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نہیں کھائیں گے صحابہ نے پوچھا کیا حرام ہے آپ نے فرمایا نہیں تو صحابہ نے پوچھا آپ کیوں نہیں پسند کرتے آپ نے فرمایا ہمارے علاقے کا نہیں ہے یہ ہمارے یہ صحیح حدیث ہیں جا کے تحقیق کر لیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زب کا گوشت نہیں کھایا اور وجہ کیا بتائی ہمارے علاقے کا نہیں ہے تو چاہے ہمارے علاقے کی ہیں کنی بھی نیا میرے محترم بھائیوں جتنے لوگوں کے اندر بلڈ پریشر کا پرابلم ہے نڑی نمیں فیصد چائے کی وجہ ہے نڑی نمیں فیصد سب سے زیادہ آپ کے خون کو جو گرم اجدر چاہ پینے اجدر سردرد ختم اور ریلیکس نہیں ہوئے اور بیڑا گرہ کوئی آئے تُس ہی سمجھے ریلیکس ہوگئے سر چائے پیتے ہی پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اچھا یہ طاقت آئی ہے کہ اس نے خون کو توڑ ورود دیا اور آپ نے سمجھا ماشاءاللہ بھائی ایک کپ چاہ پیدہ باچ سردرد اینج جاندی ہے میرے محترم بھائیوں چائے پینی ہے نا تو اپنی گھر میں پتی بناو اور یہ چائے آپ کو کم از کم چالیس فائدے دے گی دارچینی لو سونف لو اور سبز علاچی لو برابر مقدار میں سبز علاچی کم کرنا چاہو کڑوی ہو جاتی ہے سبز علاچی کم کرنا چاہو تو کم کر سکتے ہو مثال کے طور پر دس گرام دارچینی لو دس گرام سونف لو پانچ گرام سبز علاچی لے لو اور میرے محترم بھائیوں پانچ گرام اس میں حلدی ڈال لو اس کو مکس کر لو جیسے دڑا مرچ کھونٹے ہو نا ایسے اس کو دڑا مرچ کی طرح منا لو میرے محترم بھائیوں اس کی چائے دس دفعہ پیو اس کی چائے اور اس چائے میں اور اس چائے میں صرف ایک فرق ہوگا آپ حیران ہوں گے آپ کو گے میں نا چنگی پہ ایک مسجد ہے جامعہ رحمانیہ وہاں پہ چائے وہاں پہ درس دیتا تھا وہاں پہ ساد رفیق ساد رفیق ہے نام ان کا ساد رفیق ہے میرے محترم بھائیوں وہ کہتے ہیں ڈاکٹ صاحب جب سے آپ بتا کے گئے ہیں مارے گھر کی چائے یہ ہے ہم مہمانوں کو پلاتے ہیں مہمان حیران ہوتے ہیں ایک فرق پڑے گا بس پہلی چائے جو تھی اس کا رنگ لائٹ براؤن تھا اور اس کا رنگ لائٹ یلو گا بس سر جیسے چائے بناتے ویسے چائے اور سر اس کو پی کے دیکھیں یقین جانے آپ حیران ہو جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے